ہلو ایوریون ویلکم بیکٹو مائی یوٹیوب چینل ویلکم بیکٹو ایک ویڈیو آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آئی ہوں بہت ہی پیاری آئی لوگ جو اس کو آپ آسانی سے کسی بھی پرپل اور پینک ڈریس کے ساتھ ایسی لی کیری کر سکتی ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں میں نے یہ لوگ کیسے چیف کی ہے یہاں میں اپنی سکین کو پہلے اچھے سے موسٹرائز کر لوں گی سکین کو موسٹرائز کرنے کے بعد میں لوریر پیاریس کا میٹیفائنگ بیس پرائیمر استعمال کروں گی پرائیمر کو ڈوٹڈ فارم میں لگانے کے بعد اس کو میں فنگر کے ساتھ اچھے سے بلینڈ کر لوں گی تاکہ سکین میں اچھے سے ایبزور ہو جائے پرائیمر لگانے کے بعد یہاں میں آئی بروز کو فلپ کروں گی اور آئی بروز کو فلپ کرنے کے لیے یہاں میں میسٹرائز کی آئی برو پیلٹیوز کر رہی ہوں ان شیئر زیرو وان کسی بھی انگل برش کی مدد سے میں آئی بروز کو فلپ کر لوں گی اور میسٹرائز کی آئی برو کٹ میں سے میں ڈاک براؤن شیٹ کے ساتھ آئی بروز کو فلپ کروں گی اور میں فلپ وہاں کرتی ہوں جہاں میرے بال بہت لائٹ ہے آئی بروز کو فلپ کرنے کے بعد میں کسی بھی سپولی کے ساتھ آئی بروز کو اچھے سے سیٹ کرلوں گی آئی بروز کو سیٹ کرنے کے بعد میں یہاں شیفر گلوئیٹ آئیوری شیٹ کے ساتھ اچھے سے اپنی آئی بروز شیپ کو ہائلائٹ کرلوں گی کسی بھی فلیٹ بریش کی مدد کے ساتھ یہاں میں اچھے سے اپنے آئی بروز کی شیپ کو ڈیفائن کرلوں گی اور اسی بیس کے ساتھ میں اپنی آئیز کو اچھے سے کنسیل کرلوں گی شیفر والوں کی یہ گلوئیڈ وارٹرپروف بیس بہت ہی لانگ لاسٹنگ بیس ہے اور نہ تو یہ بیس آکسیڈائز ہوتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کے کوئی پیچ سکن پر ڈالتی ہے نہ یہ بیس کہیں سے کریک ہوتی ہے یہ وارٹرپروف بیس ایزیلی آپ کی سکن پر ایٹو ٹویل آرز کے لیے سٹے کر جاتی ہے اور یہ کسی بھی لوکل مارکٹ سے آپ کو فائیف فیفٹی یا سکس انڈر کے راؤنڈ باٹ مل جائے گی اس بیس کو لگانے کے بعد میں اچھے سے کسی بھی دیم بیوٹی پلینڈر کی مدد سے اس کو اچھے سے بلینڈ کرلوں گی بیس کو سیٹ کرنے کے بعد میں اس کو گلیمرز فیس کے کمپیکٹ پاودر کے ساتھ اچھے سے سیٹ کرل Wuhan اولی اور کمبینیشن سکن کے لیے تو یہ گلیمرز فیس کا کمپیکٹ پاودر بیسٹ پاودر ہے پاودر کے ساتھ بیس کو سیٹ کرنے کے بعد میں یہ بھی کیوٹ پروفیشنل آئی شیڈو پیلٹ کی کیٹ میں سے یہ ٹرانزشن شیڈ کو اپنے کریز والے ایریا پہ اچھے سے بلینڈ کروں گی بلینڈنگ کرنے کے لیے یہاں میں نیکٹ کے آئیس بریشیز یوز کر رہی ہوں یہ بریشیز بہت ہی سوفٹ ہیں ان کے بریشیز جس سے آئی شیڈو بہت اچھے سے بلینڈ ہو جاتا ہے کریز والے ایریا پہ اچھے سے بلینڈنگ کرنے کے بعد اسی آئی شیڈو پیلٹ میں سے میں یہ پرپر کلر کا آئی شیڈو لوں گی پرپر شیڈ کی میں آؤٹر کورنر پہ اچھے سے بلینڈنگ کروں گی تاکہ یہ دونوں شیڈ آپس میں اچھے طرح بلینڈ ہو جائیں تاکہ یہ دونوں شیڈز الگ لگ نظر نہ آئیں بلینڈنگ آپ نے بہت سوفٹی کرنی ہے اور انر سائیڈ کی طرح بلینڈنگ کرنی ہے میں نے تو یہاں بلینڈنگ کرتے وقت ہوئی سپیڈ تیز کی ہوئی ہے کلپ کی آپ لوگوں نے یہاں بلینڈنگ کرتے وقت اتنی تیز برش کو نہیں موف کرنا اسی شیڈ کو میں دوبارہ پیلٹ میں سے لوں گی اور دوبارہ اس کی آؤٹر کورنر پہ اچھے سے بلینڈنگ کروں گی تاکہ یہ تھوڑا سا شیڈ ڈاک ہو اس شیڈ کو اچھے سے بلینڈ کرنے کے بعد میں اسی آئی شیڈو پیلٹ میں سے یہ گولڈن سا شیڈ لوں گی اور اپنی فنگر کی مدد سے اس کو اپنی آئی لیٹ پہ اچھے سے بلینڈنگ کروں گی اسی آئی شیڈو پیلٹ میں سے میں اگین پرپر کر کے آئی شیڈو کے ساتھ میں لائی لائشز پہ اچھے سے بلینڈنگ کروں گی نیکٹ کے ہی آئی برشز میں سے میں یہ سمال فلیٹ برش روز کر رہی ہوں آئی لائشز پہ بلینڈنگ کرنے کے لیے لور لیش پر بریننگ کرنے کے بعد میں میس روز کی گلیٹر آئی شیڈو پیلٹ میں سے یہ پنک کلر کا گلیٹر اپنی پوری آئی لٹ پر فنگر کے ساتھ ٹیپ ٹیپ کرتے ہوئے اپلائے کروں گی گلیٹر کو آپ نے بہت کم لگانا ہے لیش ایزارڈ میں لائنر لگانے کے بعد جلدی سے واپس آتی ہوں تو یہ رہی ہے ہماری فائنل لوگ تو یہ تھی گائز میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں اور جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکیو سو مچ فور وچنگ